میرا مطالبہ عمران خان صاحب اور وزارت تعلیم سے ہے کہ وہ ایک دن کے لیے درخواست کریں جو لوگ پھل بیشتے ہیں سبزی بیشتے ہیں جو مچھلی بیشتے ہیں جو بریانی بیشتے ہیں جو گول گپے بیشتے ہیں سٹکوں کے اوپر کہ یہ لوگ آ کر ہماری یونیورسٹیز میں ایک دن کے لیے لیکچر ضرور دیں کم از کم ایک دن ہمیں ان کا چاہیے ہوگا اور جتنا بھی یہ ایک دن کماتے ہیں حکومت انہیں ڈبل ٹپل پے گردے اس دن کے لیے مگر ان کی خدمات ضرور لیں کسی اس کے لیے خدمات خدمات اس طریقے کیونکہ یہ لوگ ہم سے بہتر انٹیپنئورز ہیں یہ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ شرم کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے یہ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کیلکولیشنز کیسے کرنی ہیں یہ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ معاشرے میں کون سی چیز ٹرنڈ کر رہی ہے انہیں پتہ ہے کہ اس وقت کس سبزی کی ضرورت ہے لوگوں کو اور کون سی سبزی کی ڈیمانڈ ہے انہیں پتہ ہے کہ جب ضرورت آ جاتی ہے جب ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہم نے اپنی شرم کے اوپر کیسے قابو پانا ہے آج میں چاہتا ہوں کہ وزارت تعلیم اور عمران خان صاحب ریکویسٹ کریں ان لوگوں سے کہ یہ ہمارے نوجوانوں کو سکھائیں کہ نوجوانوں کے اندر جو اکثر ہمیں نخرہ نظر آتا ہے جو اگر نوجوان پی ایس ڈی کر لیتے ہیں اور پی ایس ڈی کرنے کے بعد ان کے مائنڈ میں خیالات آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ شاید ملک کا وزیراعظم ان کے گھر آئے گا اور ان کے ہاتھ میں اپوائنٹمنٹ لیٹر تھمائے گا کہ جی آپ کو پرائم میسٹر ہاؤس کا پرنسپل سیکرٹری لگا دیا گیا تو ایسا ممکن نہیں ہے بغیر کوشش کیے تو نوجوانوں کو اکثر اس طرح کی خوش فہمیاں ہوتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ جی انہوں نے پی ایس ڈی کر لی ہے انہوں نے بی ایس آنرز کر لیا ہے تو شاید اب انہیں محنت کی ضرورت نہیں ہے شاید اب یہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس میں سڑکوں پر نکلنا پڑے یا کوئی بھی ایسا کام جو انہیں لگتا ہے کہ ان کے سٹیٹس سے تھوڑا سا نیچے ہے تو یہ پیکٹیکل لائف میں جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ حکومت کہیں نہ کہیں حکومت کو یہ ضرورت ہے کہ وہ نوجوانوں کے اندر یہ چیز انجیکٹ کر دے کہ آپ نے اپنی شرم کے اوپر کابو گیسے پانا ہے کیونکہ آج بے شمار نوجوانوں کے پاس اتنے آئیڈیاز نہیں ہیں جتنے آئیڈیاز ان لوگوں کے پاس ہیں جو کہ سڑکوں پر سبزی بیشتے ہیں جو کہ سڑکوں پر پھل بیشتے ہیں تو آئیڈیاز کو جنریٹ کرنا بھی ایک بہت بڑی سکل ہے اور یہ جس کے پاس سکل آجاتی ہے وہ پھر کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو اس کے مائنڈ میں فوراں سے ایک آئیڈیاز آتا ہے کہ جی اس نے کیسے دوبارہ اوپر اٹھنا ہے اور میں تو یہ بھی درخواست کروں گا ہر ینگسل سے جو کہ اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ جی آپ ایک دفعہ پیکٹیکل فیلڈ میں جانے سے پہلے ایکسپیئنس ضرور کر لیں سڑکوں کا آپ یا کوئی بھی ایسی چیز بیچ سکتے ہیں یا تو آپ وہ بریانی بیچیں یا وہ آپ کوئی سبزی بیچیں کوئی آپ پھل بیچ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کمانا کسے کہتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کلکولیشنز کیا ہوتی ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ پروفٹ کیسے نکالا جا سکتا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ لوگوں کے ساتھ بہتر طور پر ڈیل کیسے کیا جا سکتا ہے آج یہ جو لوگ ہیں کہ ہم سے بہتر کسٹمرز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جو کسٹمر ہے اس کی نفسیات کیا ہے اگر ہم اسے اتنا ریٹ کہیں گے تو وہ اتنی بارگیننگ اس میں سے کروا لے گا تو میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں عمران خان صاحب آپ سے اور وزارت تعلیم سے کہ وہ اس کے پر ضرور سنجیدگی سے سوچے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہتر سٹرپ ہوگا کہ اگر ہم ینگسٹرز کو یہ یہ ان کے لیے ایک ٹاک ارینج کروا لیں اور ینگسٹرز کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور یہ جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم بہتر طور پر فسیلیٹ کر پائیں گے ان کی سرویسز کا بھی ہم اعتراف کر سکیں گے